اسلام علیکم ناظرین سماج کے لغوی معنی ہے ایک ساتھ رہنا سماج ان لوگوں کا گروہ ہے جو آپس میں ظاہری اور باطنی طور پر ایک دوسرے سے وابستہ ہوں فرد سماج کی بنیادی ایکائی ہوتا ہے سماج میں رہنے والے مختلف افراد اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے زبان کے محتاج ہوتے ہیں ہر زبان کی ایک سماجی ساخت ہوتی ہے زبان جہاں سیکھی سنی اور بوری جاتی ہے اسے سماج کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں سماج ہی ایک باقاعدہ زبان کی تخلیق کرتا ہے ناظرین سماجی لسانیات تحقیقی تناظر میں لسانیات کی اس شاخ کو کہتے ہیں جو لسانیات کے بشریات اور عمرانیات کے ساتھ باہمی تعلق سے بحث کرتی ہے یہ اسطلاح لسانی تحقیق میں سماج اور ثقافت کے کردار کو نمائع کرتی ہے یعنی زبان کے تحقیقی متعلق کے دوران سماج اور ثقافت کو محور قرار دیا جائے زبان بناری طور پر ایک ثقافتی اور سماجی عمل اور مظہر ہے جون جون سماج میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں زبان بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اس لیے ان دونوں کا تصور ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہے زبان سماج ہی میں بنتی سمرتی اور بگڑتی ہے اور کسی سماج کو سمجھنے اور آگے بڑھنے میں معامل و مددگار ثابت ہوتی ہے ناظرین ہم سماج میں زبان کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس کے موضوعات میں بڑوں اور چھوٹوں کا آپس میں لسانیاتی رویہ عورتوں اور مردوں کی زبان کا فرق مختلف زبانوں کا ایک دوسرے سے رابطہ یک لسانیت یعنی ایک ہی زبان ہونا سماج میں زو لسانیت یا دو لسانیت یعنی کہ دو زبانیں ہونا یا کسی لسانیت کو دیکھنا پڑتا ہے یعنی معاشرے میں بہت ساری زبانوں کا بولا جانا پاکستانی معاشرہ کسی لسانی معاشرہ ہے یعنی اس میں بہت ساری زبانیں بول جاتی ہیں سماج اور زبان دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اگر زبان اور سماج کے بہہمی رشتے اور اس کے سماج کے افراد کی سوچ اور ذہنیت کو متاثر کرنے کے عمل کو ہم سائنسی انداز سے متعلق کریں تو وہ سماجی لسانیات کہلاتا ہے تھامس ہورسن نے 1949 میں یہ سماجی لسانیات کی استعلہ متعارف کروائی تھی کسی معاشرے کے اہم اناثر میں نسل اور ثقافت کے علاوہ زبان بھی شامل ہے کسی سماج میں ایک زبان کے کئی لہجے مستعمل ہوتے ہیں لیکن کسی زبان کا میاری لہجہ وہ ہوتا ہے جو تحریر میں لے جاتا ہے زبان ہی سماج کو جوڑتی ہے تہذیب و تمدن کی تشکیل میں زبان ہی اہم کردار ادا کرتی ہے جب کسی زبان کا اس کے علاقے کی مناسبت سے ذکر کیا جاتا ہے تو مجموعی طور پر وہ زبان اپنے علاقائی تہذیب و ثقافت سے علاہدہ نہیں ہو سکتی کیونکہ زبان اس مخصوص سماج اور تہذیب و ثقافت کی نمائندہ ہوتی ہے جیسے دکن کی دکنی اردو اور دلی کی کرخنداری اردو یعنی جو کرخانوں میں بولی جاتی ہے جو اپنے مخصوص سماجی پس منظر میں بولی جاتی ہیں بہنی سبب کے سماج اور جغرافیہ بھی ایک دوسرے سے پابند ہونے کی وجہ سے علاق نہیں ہو سکتے اسی طرح ان میں بولی جانے والی زبانیں بھی علاق نہیں ہو سکتے اس لیے یعنی زبان کا مطالعہ سماجی اور اثری لحاظ سے کرنا سماجی لسانیات کہلاتا ہے یعنی زبان کے تحقیقی مطالعے کے دوران میں سماج اور ثقافت کو مہور قرار دینا یہ سماج لسانیات کا بنیادی پہلو ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ